بسم اللہ الرحمن 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 سب دیکھنے والاکم مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی آلہ وصحابہ بارک وصاللہ السلام علیکم ایڈوکیٹر محمد آسف وصاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیڈوکیشن اکیڈمی چینل ہم نے بڑی قیمتی سیریز کا آغاز کیا ہے یہ ہم وقالت کے پہلے دن سے لے کر وکیل کا جب لیسنس آتا ہے اس کے پہلے دن سے لے کر اور اس کو انتہا درجے کے نالج تک لے کے جانا کہ وہ سیول جج یا مجسٹریٹ یا کسی بھی طرح کا جو جنیشنی کا پیپر ہوتا ہے اس میں اپیر ہونے کے قابل ہو جائے یہ ہم کورس بارہ سے پندرہ ماہ کا کروا رہے ہیں تو اس کورس کے اندر آج ہمارا پہلا لیکچر ہے آپ کو سلائیڈ اب نہیں نظر آیا کرے گی اس لیے نوٹ بک اور پین آپ ساتھ لے کے بیٹھیں تاکہ جو آپ کو بتائیں آپ اس اہم پوائنٹ کو لکھتے چلے جائیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ کلیریکل لیکچر ہے کلیریکل کام سے جو ہے اس کا تعلق ہے کہ کس دعوے میں کس چیز میں کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگتے ہیں یہ بڑا قیمتی لیکچر ہے یہ ایک وکیل کے سلیبس کا حصہ ہے یہ یولیشل امتحانات کے کوششن کا حصہ ہے وہ آپ سے کسی بھی انٹرویو میں پوچھ سکتا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگتے ہیں کس ڈاکومنٹ کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو یہ آپ کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے اگر آپ نے ٹیکسٹ پڑھی ہو یا کوئی ایڈیشنل بکس پڑھی ہو مگر ہم تو گائیڈ بکس سے تیاری کرتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو نہیں پڑھتے تو ہم اس کو پہلے دن سے سٹارٹ کریں یہ کلیریکل لیکچر ہے تو اس لیے یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ہمارے بہت ہی محترم ہمارے جو کلرک صاحب ہیں آصف میرانی صاحب کے جو صابقہ کلرک بار ایسوسیشن ہے اس کے جنرل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں یہ ان کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اس لیکچر میں آپ کو جتنے بھی ڈاکومنٹ سارے فل اپ نظر آئیں گے یہ انہی کے ہاتھ سے فل اپ ہوئے ہیں ویسے ہمارے آفیس میں چار جو ہیں کلرک ہیں سب سے جو سینئر کلرک ہیں ہمارے وہ اس وقت سے کلرک ہیں جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میری پیدائشے بھی پتنے کتنا سال پہلے وہ کلرک تب سے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ لیول پہ ہیں وہ ندیم صاحب ہیں پھر منیر صاحب ہیں پھر آصف میرانی صاحب ہیں تو یہ لیکچر میں آصف میرانی صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور اپنے جو کلرک صاحب ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیکچر کو ہم بنیاد سے اٹھائیں گے زیرو سے لے کر انتہا تک لے جائیں گے کہ ایک وکیل ماہر وکیل کو جتنے بھی نکتے ہوتے ہیں وقالت کے جتنا میرا محدود سارناک کے سیلم ہے یا جتنا بھی آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتا ہے میں آپ کو سارا پڑھانا ہے بارہ سے پندرہ ماہ یا پندرہ ماہ سے بھی اون ورڈ تک تو اس لیے اس کورس کو جوائن کریں اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو صدقہ جاریہ ہو تو ہم اس کو بلکل بنیاد سے اٹھاتے ہیں کہ آج آپ کا لیسنس آیا آج آپ کا لیسنس آیا تو آج سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کو وکیل بنایا پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کریں اور وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ حقی نہیں کروں گا اگلے دن آپ نے آفے جانا ہے اب آپ پہلی مرتبہ بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ کے طور پر پیش نہیں ہو رہے آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی آگئی کہ آپ کو پاکستان بار کونسل لیں آپ کی متلقہ جو آپ کے صوبائی آپ کی جو جیسے پنجاب بار کونسل سندھ بار کونسل متلقہ بار کونسل جو ہے انہوں نے آپ کو لیسنس ایشو کیا کہ آپ کسی کا بھی کیس جو ہے لور کوٹ میں جا کر اس کو پروسیڈ کر سکتے تو ویلپ ڈریس کے اندر ڈریس یہ ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا مہنگا ڈریس ہو آپ کا ڈریس کلین ہو باروب ہو ساف سترا ہو اچھا ہو اس ڈریس میں اچھے شوز پالش کیے ہوئے ہوں اچھے ڈریس میں آپ جائیں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت دعا کر کے جائیں والدین کی دعائیں لے کر جائیں بزرگوں کی دعائیں بچوں کی دعائیں لے کر اپنے آفیس جائیں اب آپ آفیس پہنچ چکے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے جو مدعی پارٹی ہے جو کیس کروانا چاہتی ہے تو آپ جب عدالت میں پیش ہوں گے تو جج سیپ کے کس طرف کھڑے ہوں گے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ملزم کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں مدہ علیہ کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں تو آپ جج سیپ کے کس طرف کھڑے ہوں گے تو پہلا نکتہ یہ کہ اگر آپ مدعی پارٹی ہیں یعنی میں کسی پہ کیس کروانگا کہ اس بندے نے میرے مکان پر نجاز قبضہ کیا ہوا ہے اگر میں اس پہ کیس کرواتا ہوں تو میں مدعی ہوں گا میں پلینٹیف ہوں گا اور جس پہ میں کیس کروانگا ہوں وہ مدہ علیہ ہوگا وہ ڈیفینڈنٹ ہوگا اور اگر یہ فوجداری کیس ہو کرمنل کیس ہو تو اگر جو میں کیس کروانگا ہوں کسی نے میری چوری کی ہے تو میں پروسیکیوشن ہوں گا اور جس پہ میں کیس کروانگا ہوں وہ اکیوزڈ ہوگا ملزم ہوگا کرمنل نہیں اکیوزڈ ملزم مجرم نہیں ملزم کیونکہ ابھی تک اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا اس پہ الزام ہے بڑا قیمتی نقطہ جب عدالت میں جائیں تو اپنے موبائل کو سب سے پہلے سائلنٹ کریں ریلیکس ہو کر جائیں کوئی ڈر خوف نہ ہو آپ اپنے حواس پہ قابو پا کر آجا آپ کا پہلا دن ہے اب آپ عدالت میں جیسے پیش ہوں اب آپ نے جج سیب کی ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے کہ آپ نے کان کھڑا ہونا ہے مگر اس سے بھی پہلے جب آپ عدالت میں انٹر ہوں جج سیب کو جیسے دیکھیں ہلکا سا اعتراما تھوڑا سا یوں جھک کر یہ عدالت کا اعترام ہوتا ہے جج سیب کے اگر آپ مدعی پارٹی کی طرف سے ہیں جو کیس کروا رہا ہے پروسیکیوشن ہے تو آپ جج سیب کی میں پھر کہہ رہا ہوں جج سیب کی ہاتھ کی دائیں طرف کھڑے ہوں گے آپ نے جج سیب کا ہاتھ دیکھنا اپنا ہاتھ نہیں دیکھ رہا کہ جج سیب کا دائیں ہاتھ کون سا ہے جو ان کا دائیں ہاتھ ہو اگر آپ مدعی پارٹی کی طرف سے ہیں کیس کروا رہے ہیں تو آپ جج سیب کے دائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہوں گے اور جو اگر آپ ملزم کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں مدع علی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں جس پہ کیس کیا گیا ہے اس کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں تو آپ جج سیب کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہوں گے پھر کیا کہہ رہا ہوں جج صاحب کا ہاتھ جج صاحب کا دیکھنا ہے اگر پلینٹیف ہیں پروسیکیوشن ہیں مدعی ہیں تو جج صاحب کے دائیں ہاتھ کی طرف اگر آپ مدع علیہ ہیں ڈیفینڈنٹ ہیں اکیوزڈ ہیں آپ پہ الزام ہے آپ پہ پرچا ہوا ہے ملزم ہیں تو جج صاحب کے بائیں ہاتھ کی طرف اب ہم یہاں سے پروسیڈ کرتے ہیں آپ دفتر میں آج پہلے دن گئے اور آپ کے پاس پہلا کلائنٹ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے زمانت قبل از گرفتاری جو ہے مجھے چاہیے اب آپ کون کون سے سارٹیفیکیٹ لگے گے آج کا لیکچر ان سارٹیفیکیٹ کی بنیاد پر ہے جو بڑا قیمتی ہے یہ آپ کے لیل بی کا حصہ بھی ہے آپ کے یوڈیشری کے امتحان کا بھی حصہ ہے یہ آپ کے کورس میں شامل ہے مگر آپ پڑھتے نہیں کیونکہ آپ گائیڈ بک سے پڑھتے ہیں آپ کنسلٹنٹ بک نہیں لیتے تو اس لیے اب آپ اپنی نوٹ بک نکالیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے لکھیں زمانت قبل از گرفتاری پری اریسٹ بیل اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ لگیں گے پہلا دائری سارٹیفیکیٹ برائے زمانت پہلا کیوں کہ دائری سارٹیفیکیٹ برائے زمانت اسی لیکچر میں جو آپ ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو وہ جو آپ کو ڈاکومنٹ نظر آئیں گے تو وہ ہی والے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس میں لگتے تو آپ اس کو دیکھ لینا اس میں دائری سارٹیفیکیٹ بھی ہوگا سب سے پہلی کہہ چیز ہے نمبر ایک دائری سارٹیفیکیٹ نمبر دو آپ نے کون سا ڈاکومنٹ لینا ہے اپنے کلائنٹ سے اس کا شناختی کارڈ اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کی تصویر ہے تیسری چیز آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے درخواست زمانت قبل از گرفتاری درخواست زمانت قبل از گرفتاری آپ کے پاس یہ درخواست لکھی ہوئی یہ کیسے لکھیں گے یہ ہم بعد میں بتائیں گے آس صرف ڈاکومنٹ ہے چوتھی چیز آپ کے پاس بیان حلفی ہوگا اس میں کیا لکھنا یہ بعد میں بتائیں گے آس صرف ڈاکومنٹ کے نام ہیں پانچمی چیز آپ کے پاس وقالت نامہ فوجداری ہو دو طرح کے وقالت نامہ ہوتے ہیں ایک دیوانی جو دیوانی وقالت نامہ ہوتا ہے جو سیول وقالت نامہ ہوتا ہے وہ کریمنل کو چھوڑ کر تمام میں تقریباً وہی لگتا ہے تو آپ نے یہ فوجداری کیس ہے ہم زمانت کا کیس کریں کریمنل کیس پہلا پہلا جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وقالت نامہ فوجداری لینا ہے چھتی چیز آپ کے پاس ایف آئی آر ہونا ضروری ہے کہ جو آپ ساتھ اس کے اٹیچ کریں گے کہ آپ کے ایف آئی آر میں آپ کے خلاف لکھا کیا ہے آپ کو کیوں ملزم بنایا ہے اور ساتھویں چیز آپ بقایہ دستاوے ذات جس کو کنٹینٹ ڈاکومنٹس کہتے ہیں جس پہ آپ ریلائیڈ اپاؤن کرتے ہیں جس پہ آپ کا انصار ہوتا ہے کہ میں یہ میرے بے گناہی کی ثبوت کے لیے ڈاکومنٹس ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو وہ سب کے سب آپ کے کام کے ہیں اگر آپ کے سب کے سب کام کے ہیں تو آپ کیا کریں ان ڈاکومنٹ کو ساتھ لگائیں تو دیکھیں ہم نے زمانت قبل از گرفتاری میں ہم نے کیا پڑا کہ پری اریسٹ بیل میں پہلا ڈاکومنٹ کے اداری سارٹیفیکیٹ زمانت کے لیے دوسرا شناختی کارڈ یا تصویر تیسری چیز درخواست زمانت قبل از گرفتاری چوتھی چیز بیان حلفی پانچمیں وقالت رامہ فوجداری چھتی چیز ایف آئی آر ساتمیں آپ کے جو کنٹینٹ ڈاکومنٹس ہے بقایہ جو دستاویزات ہیں جس پہ آپ ریلائیڈ اپون کرتے ہیں وہ اب ایک اور چیز کہ مختلف علاقوں میں مختلف تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر جو فوجداری کیس ہوتے ہیں خانپور میں وہاں پر وکیل صاحب کا لیسنس کی کاپی جو ہے وہ کریمنل کیسز میں لگانی ضروری نہیں ہے لگا دے تو کوئی مسئلہ نہیں مگر سیول دعویوں کے اندر وہ لگانی ضروری ہوتی ہے مگر کئی جگہ پر کریمنل کیسز میں بھی وکیل صاحب کے لیسنس کی فوٹو کاپی ساتھ لگتی ہے اور سیول میں بھی ساتھ لگتی ہے تو ہم نے پہلا کیا پڑھ لیا زمانت قبل از گرفتاری اب ہم دوسرا پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اب آپ لکھیں زمانت بعد از گرفتاری یہ ہم دیر کر رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یا سیشن جج کے پاس ایس جے کے پاس یا ایس جے صاحب کے پاس وہی چیز پہلی چیز کیا دائری سرٹیفیکیٹ برائے زمانت اب یہ ہے پوسٹ ریسٹ بیل اب پہلے تھا کہ آپ اب یہ ریسٹ نہیں ہوئے گرفتار نہیں ہوئے یہ والے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ گرفتار ہو چکے ہیں آپ ریسٹ ہو چکے پولس کی کسٹڈی میں ہیں اب آپ کی زمانت کروانی ہے تو کیا پہلا ڈاکومنٹ کیا ہوگا آپ کے پاس کلائنٹ آیا کہ وکیل صاحب میرا فلاں بچہ جو ہے وہ جیل میں ہے پولس کی کسٹڈی میں ہے حوالات میں ہے جیل میں ہے کسی بھی جگہ پہ ہے پولس کی کسٹڈی میں ہے تو آپ اس کی زمانت کرائیں وہ ریسٹ ہو چکا ہے تو اب آپ پوسٹ ریسٹ بیل کے لیے جو ہے وہ پلائی کریں گے تو اب آپ نے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس دائری سرٹیفیکیٹ برائے زمانت نمبر دو شناختی کارڈ وہی یا تصویر نمبر تین درخواہ زمانت بازد بازد گرفتاری یعنی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن وہاں پہ کیا تھا پری اریسٹ بیل اپلیکیشن وہ قبل از گرفتاری تھا گرفتاری سے پہلے یہ بازد گرفتاری اس میں چوتھی چیز کیا ہے ایف آئی آر وہاں پہ بھی ایف آئی آر تھی یہاں پہ بھی ایف آئی آر ہوگی پانچمی چیز وقالت نامہ وہی مگر اب یہاں پر فرق ہے تھوڑا سا وقالت نامے میں وہاں پر شخص گرفتار نہیں ہوا تھا تو وقالت نامہ آپ نے ویسے ہی ملزم سے سین کروائے خود سین کی آپ نے ایڈمٹ کر دیا آپ نے آکے ایڈپوزٹ کروا دیا مگر یہاں پر وہ شخص جیل میں ہے پولس کی کسٹڈی میں ہے اب آپ کیا کریں آپ نے جو وقالت نامہ اپنا دینا ہے وہ یا تو مجسٹیٹ صاحب سے تصدیق شدہ ہو یا جیل سپریٹنڈڈ کے پاس بھیجیں گے وہاں سے وہ انگوٹھے لگوائے گا سین کروائے گا ملزم کے تو وہاں سے وہ تصدیق ہو کر کہ یہ اسی ملزم کا جو ہے جو اریسٹ ہے اسی کا یہ وقالت نامہ ہے تب اب آپ ساتھ لگائیں گے آگے سمجھ گرفتار ہونے کے بعد جو وقالت نامہ لگتا ہے وہ تصدیق شدہ لگتا ہے یا تو مجسٹیٹ صاحب یا جیل سپریٹنڈڈنڈ صاحب جو ہیں ان کا تصدیق شدہ چھتی چیز اس میں کیا لگائیں گے جو مجسٹیٹ صاحب نے اگر پری اریسٹ بیل آپ نے اپلیکیشن دی پری اریسٹ بیل دی یا پوسٹ اریسٹ بیل ہی دی مجسٹیٹ صاحب کے پاس اور مجسٹیٹ نے آپ کی زمانت خارج کر دی اور اب آپ سیشن جج کے پاس جا رہے ہیں تو مجسٹیٹ صاحب کا وہ حکم نامہ وہ آرڈر جس میں انہوں نے آپ کی زمانت خارج کی تھی وہ ساتھ لگائیں گے اس کی حسب زابطہ ٹھیک ہے اس کی جو سرٹی فائیڈ کاپی ہوگی وہ آپ ساتھ لے کر جو مجسٹیٹ صاحب نے پہلے زمانت نہیں لی ہوگی اب آپ سیشن پہ داہر کر رہے ہیں تو اب کیا کریں گے وہ حکم نامہ جو مجسٹیٹ صاحب کا ہے اس کو لے کر اس کی نقل لیں گے حسب زابطہ لیں گے اس کا سرٹی فائیڈ کاپی لیں گے وہ ساتھ لگائیں گے اور ساتھ میں چیز وہی ریلائیڈ اپون وہ تمام ڈاکومنٹ جو آپ کے حق کے اندر یہ ہو سکتے ہیں آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو کتنے کیوں نہ ہو وہ سب ساتھ لگائیں گے تو ہم نے کیا دیکھ لیا پری ریسٹ بیل بھی دیکھ لیا پوسٹ ریسٹ بیل بھی دیکھ لیا اب ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ پری ریسٹ بیل دوسرا ہم نے دیکھا پوسٹ ریسٹ بیل ہم نے پوسٹ ریسٹ بیل دیکھی سیشن جج صاحب کے پاس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس اب ہم دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ میں کہ زمانت بادز گرفتاری مگر ہائی کورٹ میں اب آپ یہاں پہ کیسے دائر کریں گے ایک چیز یا دکھنا ہائی کورٹ میں جو بھی پیج جو بھی ڈاکومنٹ جو بھی چیز آپ لگائیں گے وہ سب تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے وہ سب سرٹیفائیڈ ہونا ضروری ہے جبکہ ہمارے لور کورٹ میں سرٹیفائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہاں پر ہائی کورٹ میں ہر ڈاکومنٹ آپ کا سرٹیفائیڈ ہو تو اور دوسری میں ایک اہم چیز یہ کہ جو آپ جو بھی چیز جو بھی ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں گے وہ ون سائیڈڈ کاپی ہوگی ٹھیک ہے جس طرح اب یہ پیج ہیں تو اس کی ایک طرف آپ فوٹو کاپی کروائیں گے اس کی دوسری طرف جو ہے وہ نہیں کروائیں گے ون سائیڈڈ فوٹو کاپی ہوتی ہے جبکہ آپ باقی لور کورٹ میں کیا کرتے ہیں کہ پیج کی دونوں طرف جو ہے آپ فوٹو کاپی کرواتے ہیں مگر یہاں پر ون سائیڈڈ کاپی آپ نے لگا لیے ہیں تو پہلی کیا چیز ہر چیز جو ہے تصدیق شدہ دوسری ون سائیڈڈ کاپی آپ لگائیں گے تمام نکول کی اب وہی آپ دیری کر رہے ہیں دیری سیٹیفیکیٹ لے رہے ہیں وہی شناختی کارڈ ہے اس میں بھی درخواست بادست درخواست زمانت بادست گرفتاری ہے پوچٹریسٹ بیل ہے ہائی کورٹ کے نام پہ ایف آئی آر تصدیق شدہ تھانست سے پولیس ٹیشن سے یا جو پولیس ٹیشن میں جو سہول سینٹر ہیں کمپیوٹر ہے جو ان کی برانچ ہے وہاں سے اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا یا سیشن جج صاحب کا وہ حکم نامہ جس میں انہوں نے آپ کی بیل کو خارج کیا تھا اس کی سیٹیفائیڈ کارپی لے کر اس کی حسب زابطہ لے کر وہ آپ ساتھ لگائیں گے اور کیا کریں گے وہ تمام دستاویزات جس پہ آپ ریلائیڈ اپون کرتے ہیں اور وہ وقالت نامہ آپ کا وہی شناختی کارڈ بھی یہ تمام چیزیں باپس میں دیں گے دیکھیں ہر ڈاکومنٹ تصدیق شدہ ہوگا ون سائیڈ کارپی ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں ہائی کارٹ میں تمام وہی ڈاکومنٹ ساتھ لگتے ہیں کہ جو آپ کے سیشن کارٹ میں لگی ہیں تمام وہی ہوتے ہیں صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ سرٹیفائیڈ کارپیاں ہوتی ہیں اور ون سائیڈ ہوتی ہیں اب ہم نے فوجداری پڑھ لے ہم سیول کی طرف آ رہے ہیں سیول میں ہم پہلے دیکھ رہے ہیں فیملی دعویہ آپ کے پاس کلائنٹ آیا ایک عورت آئی ایک بیوی آئی اس نے کہا میرے شہر نے مجھے مارا پیٹا مجھے گھر سے باہر نکال دیا میں خلا چاہتی ہوں مجھے طلاق دلوائیں عدالت کے ذریعے میرا خرچہ جو ہے بچوں کا میرا خرچہ منٹینس وہ کروائیں نان نفکہ جو خرچہ ہے وہ مجھے لے کے دیں میرا جہیز سمان جو میں ساتھ لے کر آئی تھی وہ میرا لے کر دیں میرا حق کے مہر جو اس نے دیا تھا وہ بھی لے کر دیں یہ تمام چیزوں کا آپ دعویہ دیر کریں یہ فیملی کورٹ میں آپ نے کرنا ہے تو اب اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگیں گے اب آپ کیا بن گئے ہیں فیملی وقیب اب وہی دائری سارٹیفیکیٹ مگر یہاں پہ کیا فیملی کورٹ کے نام دائری سارٹیفیکیٹ فیملی کورٹ کے نام یعنی دعویہ جو ہوگا فیملی کورٹ کا ہوگا عرضی دعویہ آپ کس کے کس کے نام سے لکھیں گے فیملی کورٹ کے نام اگر آپ نے لکھا ہے صرف سیول جج نہیں ہمارے یہاں پر جو سیول جج سہب جو ہیں انہی ہی کو آثارٹی دی ہوئی ہے فیملی جج کی ہم کیا لکھتے ہیں سیول جج سہب با اختیار فیملی کورٹ تو یہ تو پہلی دائری سارٹیفیکیٹ پھر دوسرا دعویہ فیملی کورٹ کے نام سے تیسرا شیڈول گواہان جو گواہ آپ نے پیش کرنے ان کا شیڈول آپ دیں گے ان کے نام ان کے پتے اڈریس وہ دیں گے پھر وہی شناختی کارڈ کی کاپیاں کیونکہ ٹیم کم ہے میں جلدی دی بتا رہا ہوں ایک ایک لین میں بتا رہا ہوں پھر آپ جلدی دی اس کو لکھیں تو کیا ہم نے کیا لکھا دائری سارٹیفیکیٹ پھر ہم نے کیا لکھا فیملی کورٹ کے نام پہ دعویہ تیسری چیز شیڈول گواہان ان کے نام پتے بغیرہ اگلی ہم چوتھی چیز کیا لکھ رہے ہیں اس میں شناختی کارڈ کی نقلیں یا ان کی تصویریں چوتھی چیز وقالت نامہ دیوانی وہاں پہ پوجداری تھا یہاں پہ دیوانی پانچمی چیز دستا ویزات پیش کردہ ایک فارم ہوتا جو آپ نے اس لیکچر میں دیکھا ہوگا وہ کیا ہے دستا ویزات پیش کردہ وہ تمام دستا ویزات جو آپ اس دعوے کے ساتھ اٹیچ کر کے ججز صاحب کو جمع کروا رہے ہیں یہ وہ فارم ہے اس پہ تمام وہ ڈاکومنٹ لکھنے پڑیں گے میں نے کون کون سے ڈاکومنٹ اپنے ججز صاحب کے عدالت میں پیش کیے ہیں وہ چھٹا کون سا ہے ایک الگ فارم ہے دستا ویزات پیش کردہ منحسرہ جس پہ آپ ریلائیڈ پان کر رہے ہیں اوپر والا تھا جو آپ نے پیش کردیے یہ کیا ہیں یہ وہ ہیں کہ جو آپ نے ابھی پیش نہیں کیے مگر آپ اس پہ انحسار کردے ہیں تو کیا دستا ویزات پیش کردہ منحسرہ اس فارم کو کہتے ہیں تو اس میں وہ دستا ویزات جو آپ بعد میں پیش کریں گے یا وہ دستا ویزات جو آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہیں کسی اور کی کسٹڈی میں ہیں جس پہ آپ ریلائیڈ پان کرتے ہیں ان تمام کا ذکر ساتھویں چیز فرد پتہ پیپر میں آپ سے پوچھ سکتا ہے فرد پتہ اور فرد تلبانہ میں کیا فرق ہے فرد پتہ جو کیس کرنے والا ہے جو مدعی ہے اس پہ اس کا ڈریس لکھا جاتا ہے کہ جس سے میرا ڈریس یہ ہے آپ نے مجھے کوئی بھی عدالتی پیغام بھیجنا ہو تو مجھے اس عدالتی پتے پہ بھیجنا ہے اس کو کہتے ہیں فرد پتہ اور فرد تلبانہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کا مدع علیہ ہے جس پہ آپ کیس کر رہے ہیں جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کا پتہ ہوتا ہے تو فرد پتہ پر آپ کا ڈریس اور فرد تلبانہ پر جس پہ آپ کیس کر رہے ہیں جو آپ کا ڈیفینڈنٹ ہے اس کا پتہ نومی چیز کیا ہوگی سمن جو سمنات ہوتے ہیں ان سمن کی پرتیں آپ لگائیں گے دسمی چیز لسٹ سمان جہیز جو بھی جہیز کا سمان ہے وہ ساری لسٹ بنائیں گے یارمی چیز نکہ نامہ جو تھا ان کا اس کی کاپی تصدیق شدہ اگر اریجنل ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کی حسب زابطہ سرٹیفائیڈ کاپی صاف لگائیں گے بارہ بقایا وہ تمام دستاویزات جس پہ آپ ریلائیڈ اپون کرتے ہیں وہ تمام اس میں لگائیں گے یہ ہمارا کیا ہو گیا فیملی دعویٰ ہو گیا اب ہم اگلا پڑھتے ہیں بچوں کی کسٹڈی کا کہ فار ایک زیمپل آپ بچے کی کسٹڈی لے رہے ہیں آپ کو اگر عورت بھی لے سکتی آدمی بھی لے سکتا دونوں لے سکتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں عورت کی طرف سے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی کسٹڈی میرے پاس ہو تو آپ کس کے جا کریں گے آپ دائری سارٹیفیکیٹ کس کے نام پر لکھیں گے گارڈین کورٹ ٹھیک ہے کسٹڈی کورٹ کیا یعنی کسٹڈی گارڈین کورٹ پہلی چیز دائری سارٹیفیکیٹ کسٹڈی کورٹ گارڈین کورٹ نمبر دو درخواست کسٹڈی نابال خان یہ تیسری وقالت نامہ دیوانی چوتھی وہی شناختی کارڈ اور تصاویرات اگر شناختی کارڈ ہے تو ٹھیک ورنہ تصویر پانچمہ آپ کا ایف آر سی فارم یعنی فیملی ریلیشن سارٹیفیکیٹ جو نادرہ سے آپ نے فارم لینا کہ آپ کا ان بچوں سے رشتہ کیا ہے وہ فارم چھتی چیز وہی فرد پتہ یہ فرد پتہ کیا ہے میں بار بار آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دے رہا ہوں یہ مدعی کا ہے جو کیس کرنے والا اس کا ڈریسز پہ ہوتا ہے اب کیونکہ ہم کسٹڈی کر رہے ہیں یہاں پر تو اس میں اس کو نوٹس بھی بھیجا جائے گا تو اس میں نوٹس بھی لگیں گے فرد تلبان تو کیا اس میں لگیں گے نوٹس لگیں گے اور فرد تلبانہ میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے دیکھیں فرد پتہ میں اور فرد تلبانہ میں کیا فرق ہے فرد پتہ جو کیس کرنے والا مدعی ہوتا ہے اس کا ڈریسز اور جو فرد تلبانہ ہوتا ہے اس پہ ملزم پارٹی کا یعنی جو اکیوزٹ پارٹی ہے مدعالہ ہے اس کا اور ساتھ نوٹس لگائیں گے نوٹس کے فارم ہوتے ہیں وہ آپ نے اس لیکچر میں دیکھے ہیں نومی چیز شیڈول گواہان کون کون سے آپ کے گواہان ان کا شیڈول بنا کے دیں گے دسمی چیز دستاویزات فیرست پیش کردہ وہی والی جو میں پیچھے بتایا بھی کہ وہ تمام دستاویزات جو آپ نے دعویٰ دیر کرتے وقت جس سے آپ کو پیش کی ہیں وہ دستاویزات فیرست پیش کردہ یہ وہ والا فارم ہوگا گیاروہ فیرست دستاویزات منحسرا وہی جو پیچھے بھی بتایا ہے کہ وہ تمام ڈاکومنٹ جو آپ نے ابھی تو پیش نہیں کیے آپ آگے کیس میں پیش کریں گے جس پہ آپ ریلائیڈ اپون کرتے ہیں یا کسی اور کی کسٹڈی میں ہیں تو اس کے متعلق بتائیں گے بارہ گارڈین بچوں کی نام عمر ان کے احوال وہ کیا ہیں کتنی ایج کے ہیں کیا نام ان کا پورا کا پورا احوال یہ آپ بتائیں گے تو اگر عورت نے یہ کسٹڈی دائر کی تھی تو عورت کون سے گرونڈ بنائے گی شہر کے خلاف یعنی ہم نے ابھی یہ دیکھا یہ آدمی بھی کرے گا اگر دعوی دائر کہ میں بچوں کی کسٹڈی خود لینا چاہتا ہوں دیکھیں اگر آدمی بھی دعوی دائر کرے گا کہ میں بچوں کی کسٹڈی خود لینا چاہتا ہوں تب اوپر جتنے ڈاکومنٹ لگیں وہ ہی لگیں گے عورت دائر کرنا چاہتی ہے تب بھی یہی لگیں گے مگر گرونڈ کیا ہوں گے عورت کیا گرونڈ بنائے گی عورت کے پاس یہی گرونڈ ہوتے ہیں جو عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں کہ میرا شہر نشا کرتا ہے بری عورتوں میں جاتا ہے بری صحبتوں میں بیٹھتا ہے غلط کاری یہ کرتا ہے میرے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اس کا برا سر پڑے گا میرے بچوں کی جو ہے نشو نما صحیح نہیں ہوگی یہ عورت اپنے گرونڈ بناتی ہے اور اگر آدمی کسٹڈی لے رہا ہے تب وہ کیا گرونڈ بنائے گا کہ میری بیوی طلاق یافتہ ہے اس نے دوسری شادی کر لی ہے میری بچیاں جوان ہیں جس سے شادی کی ہے وہ بچی کے لیے نامحرم ہے تو اس لیے میں اپنی بچیوں کو وہاں پر نہیں رکھ سکتا ان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا ان کی جو نشو نما ہے تعلیم و تربیت وہ نہیں ہو پائے گی اب ہم اگرہ دیکھتے ہیں گارڈین جائداد اب ہم نے دیکھا تھا کسٹڈی بچوں کی اس میں ڈاکومنٹ دیکھے اب ہم دیکھتے ہیں گارڈین جائداد وغیرہ گارڈین جائداد میں کیا ہے اس میں وہی پہلا دائری سارٹیفیکٹ گارڈین جائداد ہوتی کیا ہے ایک شخص فوت ہو گیا شور فوت ہو گیا اب اس کی جو جائداد ہے وہ بچوں کے نام ہوگی بیوی کے نام ہوگی تو وہ عدالت کو یہ بتائے گی کہ اس جہداد کے یہ یہ والے بچے نابالغان یہ وارث ہیں تو اب اس کی کسٹڈی جہداد کی کون لے لے گا کورٹ خود اس کی کسٹڈین بن جائے گی خود اس کی گارڈین بن جائے گی مگر ساتھ وہ گارڈین جو گارڈین بننا چاہتی ہے بیوی کیا کہتی ہے کہ جس سیب میرا شور فوت ہو چکا ہے میں بچوں کی گارڈین بنتی ہوں اور یہ کورٹ بھی گارڈین ہے یہ گارڈین کوٹ ہے ان کی فنا فنا جہداد ہے یہ جہداد کی یہ پوری تفصیل ہے اس کے ڈاکومنٹ ہمیں بتاتے ہیں یہ جہداد میں اب میرے پاس تو کوئی اور کمانے کا ذریعہ نہیں ہے میں اسی جہداد سے ان کی تعلیم و تربیت کروں گی مگر جب بھی وہ جہداد کو بیچے گی وہ جج سیب سے پوچھ کر بیچے گی کہ میں نے یہ جہداد بیچی اور اس کا حساب کتاب دے گی کہ جو شور کی جہداد تھی جو بچوں کے نام تھی جو اس کے اپنے نام ہے وہ نہیں جو بچوں کے نام ہوئی ہے اس جہداد کا اس نے کیا استعمال کیا بچوں کی تعلیم و تربیت پر کیا اس نے استعمال کیا چاہے بیوی ہو یا کوئی عام بندہ بھی کیوں نہ ہو کوئی اور رشدار ہو وہ گارڈین بن جائے تو وہ کیا کرے گا جب بچوں نابالک ہوں گے ان کی تمام جہدادوں کا جو گارڈین بنے گا وہ وہ عدالت کو ایک ایک چیز کا حساب دے گا کہ میں نے فار اگزیمپل ایک یہ ایک مرلہ جہداد بچی یا دس لاکھ کی بچی اور اب میں نے یہ دس لاکھ ان کی تعلیم و تربیت پر فرنان جگہ پہ اتنی فیصے بھری ان کے یہ علاج کروائے ان کے لیے یہ چیز لی فرنان کوئی جہداد ان کے لیے لی اس طریقے سے تفسیر بتائے گا تو یہ ہوتی گارڈین جہداد کے لیے پہلی چیز وہی داری سرٹیفیکٹ بادالت گارڈین جج سہب نمبر دو آپ درخواست لکھیں گے نمبر تین وقالت نامہ دیوانی نمبر چار شناختی کارڈ اگر نہیں ہے تو فوٹو پانچ ماہ ایف آر سی فارم نادرہ کا فیملی ریلیشن سرٹیفیکٹ جو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے اس بچوں سے کیا ریلیشن ہے چھتی چیز وہی فرد پتہ فرد پتہ کس کے لیے مدعی کے لیے اس پر مدعی کا پتہ لکھا ہوگا فرد طلبانہ اس پہ جو مدعی ہے اس کا لکھا ہوگا ساتمہ نوٹس سات آپ اس کے لگائیں گے نوہ آگیا شیڈول گواہان ٹھیک ہے تو چھتا آگیا فرد پتہ ساتمہ آگیا فرد طلبانہ آٹھمہ آگیا نوٹس نوہ آگیا شیڈول گواہان دسمہ وہی دستاویزات فیرست پیش کردہ وہ فارم آپ لکھیں گے کہ آپ نے دعوے کے ساتھ کون کون سے دستاویزات پیش کی ہیں دالت میں گیارویں وہی دستاویزات کے جو منحصرہ ہے دستاویزات فیرست منحصرہ جس پہ آپ ریلائیڈ پون کر رہے ہیں کہ یہ میں آنے والے وقت میں دوں گا بارویں مکمل دستاویزات جداد کا ثبوت کہ آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا فرد آپ کو جو ہے اس کا جمع بندی ہو یا اس کے جداد کا جو کھاتا ہو آپ کا کھتونی ہو یا پھر آپ کا جو پرچہ ملکیت ہو وہ آپ کو نکلوا کر پٹواری کنسلٹنٹ سے اس دپارٹمنٹ سے وہ نکلوا کر آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ یہ اتنی جداد ہے اور ساتھ ڈیتھ سارٹیفیکیٹ جو فوت ہوا ہے یعنی شور فوت ہوا ہے یا کوئی بھی فوت ہوا ہے جس کی وہ جداد ہے اس کا ڈیتھ سارٹیفیکیٹ ساتھ پیش کرنا ہوگا پھر نابال غان کا ثبوت کہ ان کی عمریں کتنی ہیں یا تو آپ نادرہ سے ان کا ثبوت لیں گے یا یونین کونسل سے برت سارٹیفیکیٹ ساتھ لگائے گے پندرمی چیز نکہ نامہ کے اگر بیوی کر رہی ہے تو نکہ نامہ اس کا کہ میں یہ میرا شہر تھا اس کی جداد اب میرے پاس آئی ہے جس میں میرا بھی حصہ ہے بچوں کا بھی حصہ ہے سونا زامن بھی ساتھ لگیں گے با مطابق مالیت جداد کہ آپ کو اس میں زامن بھی دینے ہوگے ہم ہر چیز آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ آج تو ہم صرف اس کے سرٹیفیکیٹ یعنی کہ جو ہے ڈاکومنٹس پڑھ رہے ہیں ستھنوی چیز اگر عورت نے گارڈین دیری کی ہے کہ خامد فوت ہو گیا تو پہلے بچوں کے نام پہ وراست ہوتی ہے یاد اخرہ پہلے بچوں کے نام پہ وہ وراست ہوگی پھر ملکیت کا ثبوت پٹواری سے حاصل کرنا ہوگا کہ پہلے یہ تو ہوگا کہ انتہیں وارث بچے یہ ہیں اب یہ بچوں کی جسے میں تنی تنی جداد آئی اب پھر ان کا جو ملکیت کا ثبوت ہے بچوں کے نکلوا کر پھر وہ دارت کو دینا ہوگا اور جداد کی تفصیل لکھنی ہوگی درخواست میں یہ جداد کون سی ہے یہ ذری زمین ہے اس کا خسرہ نمبر کیا ہے اس کا خاتہ کیا کتونی کیا اگر شہر کی ہے تو کس وار میں ہے کتنے مرلے ہے شمال میں کیا چیز ہے جنوب میں کس کا گھر ہے یہ سب لکھے گا پھر عورت یہ بھی لکھے گی میں بچوں کی گارڈین کیوں بننا چاہتی ہوں ایسا کیا ہے کہ میں ان کی گارڈین بن رہا ہوں یہ یاد رکھنا یہ نابالغان کے لیے ہوتا ہے اب ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ اس نے خرچ کرنا ہے یہ بیٹی کی شادی کرنی ہے کچھ بھی تو اگر وہ جداد کو فروخت کرے گی دیکھو عورت نے گارڈین کی لیے اپلائی کر دیا جد صاحب نے اس عورت کو گارڈین مقرر کر دیا کہ آپ اس جداد کی وارث ہیں فار اگزیمپل وہ جداد بیس لاکھ کی ہے جو بچوں کے نام ہے اب عورت نے اس میں سے پانچ لاکھ کی جداد بیچی بیچنے سے پہلے عدالت سے اجازت لے گی کہ کیا میں اس کو بیچ سکتی ہوں عدالت کو جقین دلائے گی کہ یہ پیسہ میں انہی پہ خرچ کروں گے مجھے ضرورت ان پہ خرچ کرنے کی میرے پاس باقی کوئی ذریعہ نہیں ہے تو میں نے ان کی مستقبل پہ ہی خرچ کرنا ہے اور عدالت جب اجازت دے گی تب وہ جداد بیچے گی اور اب اس سے جو جو خرچہ کرے گی یا کوئی نئی جداد لے گی وہ عدالت کے نوٹس میں وہ چیز دینی ہوگی اس کو تو ایک اور یہ چیز کہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بیوی کے علاوہ گارڈین بن سکتا ہے ہاں اگر بیوی نہیں ہے شہر بھی نہیں ہے تو بچوں کا کوئی اور بھی گارڈین بن سکتا ہے ٹھیک ہے کوٹ تو آلڈیڈن کی گارڈین کوٹ ہوتی ہے مگر ساتھ کوئی ان یہ ہمارا گارڈین کوٹ کا بھی ختم ہو گیا اب آخری ہے ہمارا دیوانی دعویٰ جدادوں کے اوپر پلاٹوں کے اوپر بلڈنگوں پہ مارکیٹوں پہ ان کے متعلق کوئی بھی سیول میٹر ہو وہی چیز اس میں کون سی چیز لگے گی پہلے دائری سارٹیفیکٹ جیس صاحب کی نمبر دو ارضی دعویٰ جو آپ جداد کا لگا رہے ہیں تیسرا شناختی کارڈ یا تصویر چوتھا وکیل صاحب کا لیسنس لگانا ہے یہاں پہ سیول دعویٰ میں لیسنس لگانا ہے باقی کوٹوں میں کرمینل میں بھی لگاتے ہوں گے مگر خان پر میں سیول جو ہے اس میں میٹر میں لگانا ہوتا ہے پانچ میں اگر آپ جداد کے ساتھ کوئی آرڈر بھی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے حکم امتنائی آپ جو ہے آرڈر لینا چاہتے ہیں کہ جس صاحب یہ جداد جو ہے اس کا سٹے آرڈر مجھے دیں کہ یہ جو شخص ہے اس جداد کو بیچے نہ جس کے میں خلاف کیس کر رہا ہوں وہ اس کا قابض بنا بیٹھا ہے اس جداد کو بیچ دے گا تو آپ اس کے اپلیکیشن موگ کریں گے تو اگر آپ نے درخواستیں دینی ہیں کسی بھی طرح کی حکم امتنائی کی یا میسی لینیس کوئی بھی اپلیکیشن دینی ہے تو وہ ساتھ درخواست لکھیں گے اگر درخواست لکھیں گے تو ساتھ بیان حلفی پر لکھنا پڑے گا اگر درخواست نہیں لکھتے آپ کو ضرورت نہیں اسٹے آرڈر کی پھر آپ کو پھر آپ نہیں لکھیں گے ورنہ اگر آپ نے درخواست لکھی اس ساتھ بیان حلفی لکھیں گے چھتی چیز وہی فرد پتہ جس پہ مدعی پارٹی کا پتہ ہوگا ساتھویں فرد طلبانہ جس پہ جو مدعی کا پتہ ہوگا آٹھویں نوٹس اگر آپ سٹے آرڈر لے رہے ہیں تو آپ کو نوٹس لینا ہوگا اگر آپ سٹے آرڈر نہیں لے رہے تو پھر آپ کو سممن جو ہے وہ ساتھ لگانے ہوگے اگر آپ سٹے آرڈر بھی لے رہے ہیں اور کوئی اور بھی پروسیڈنگ ہے تو سممن بھی ساتھ لگائیں گے اور نوٹس بھی ساتھ لگائیں گے نومی چیز وہی فیریز دستاویزات پیش کردہ جو آپ دستاویزات جو ڈاکومنٹ پیش کردہ ان کی لسٹ کہ میں نے عدالت کو کون کون سی رسٹ جو ہے ڈاکومنٹ کی پیش کی دسویں وہی فیرست دستاویدات منحسرا جس پہ آپ نے لائیڈ پون کر رہے ہو یارویں شیڈول گواہان کے گواہ کیون سے ہیں ان کا پورے شیڈول بارویں فارم چودہ یہ ہم جب لیکچر میں آئیں گے دیکھیں گے کہ فارم چودہ کیا ہوتا ہے پھر ثبوت جداد آپ کو جس جداد پہ آپ کیس کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ ثبوت دیں کہ وہ آپ کے نام پر ہے ٹھیک ہے اس کی حسب زابطہ آپ پٹواری سے نکلوا کر لے آئیں یا اے ڈی ایل آر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے آپ نکلوا کر لے آئیں کہ اس کا میری جداد ہے اس پہ ناجیز قبضہ دوسرے نے کیا ہوا ہے پھر اس میں اگری چیز کے لسٹ وارثان بھی آپ کو دینی ہوگی کہ اس جداد کے اور وارثان کون سے ہیں میرے مرنے کے بعد کون سے ہوں گے اب کون سے ہیں کون کون سے اس کے وارثان ہیں لسٹ وارثان اور ایف آر سی فارم نادرہ کا وہی کہ جس میں فیملی آپ کا ریلیشن سارٹیفیکٹ ہوتا نادرہ سے وہ اور باقی دستاویزات جو آپ جس پہ ریلائیڈ اپون کر رہی ہیں اور آخری چیز وہ دستاویزات اگر کوئی اسی کیس اسی جداد کی کو لے کر کوئی اور پروسیڈنگ کسی اور عدالت میں چل رہی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ بھی ساتھ لگانے ہوں گے تو آج ہم نے یہاں تک دیکھا یہ ہمارا لیکچر تھا اس کا کام صرف یہ تھا کہ آپ کو وہ ڈاکومنٹ بتا دینا کہ اگر یہ والا دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو اتنے ڈاکومنٹ لگتے ہیں یہ والا دعویٰ کر رہے ہیں تو اتنے ڈاکومنٹ اس کا پتہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے یہ دیکھا اب نیکسٹ ہمارے اس کی سیریز آئے گی ہم اس کو ایک ایک کر کے ابتدا سے آج آپ کا پہلا دن تھا دعالت میں اب ہم آگے پڑھیں گے اب آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس سے اگلا سٹیپ کیا اس سے اگلا سٹیپ کیا سٹیپ بائے سٹیپ ہم آگے اس کو پروسیڈ کرتے چلے جائیں گے اور انتہا پہ انشاءاللہ لے جائیں گے اور وہ انتہا کیا ہوگی کہ آپ بطور پہلے دن ایک وکیل کے پہلے دن سے آپ نے کورس جوائن کیا تھا اور جب یہ کورس ختم ہوگا تو آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ مجیسٹریٹ کا پیپر دیں سیول جج کا پیپر دیں کوئی بھی جوڑی شری کا پیپر دیں تو آپ اس قابل انشاءاللہ ہو چکے ہوں گے دعاوں میں آدخنا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ